اور بھارت فلیگ آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بھارت نے کچھ کیا تو فروری ضرور یاد رکھے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینٹ میں ازار خیال کہا سلامتی کانسل کے انتخاب میں ایشیا پیسیفک گروپ کی مشاورت ہوتی ہے تمام فیصلے قومی مفاد میں کیے جاتے ہیں کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں آج بھی متنازع مسئلہ ہے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے پانچ اگست کے بعد بھارت نے کشمیر میں عالمی قوانین کی خلاف فرضی کی بھارت کا پانچ اگست کا فیصلہ چین مسترد کر چکا ہے پچاس سال کے بعد بھارت اور چین میں سرد پر جھڑپے ہوئیں بھارت کے نیپال، بھوٹان اور سری لنکا سے بھی تنازعات ہیں سیکیورٹی کانسل میں اگر میں نے کہا کہ the heavens won't fall اگر انڈیا ممبر بن جاتا ہے سات مرتبہ پہلے بن گئے کیا سات مرتبہ جب وہ سیکیورٹی کانسل کے ممبر رہے تو کشمیر پہ اقوام متحدہ کا موقف تبدیل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے آج بھی اقوام متحدہ اسی اصولی موقف پر کھڑی ہے جس پر وہ پہلے تھی آج بھی مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھا جاتا ہے آج بھی سلامتی کانسل کی جو قرار داتے ہیں ان کو فائق سمجھا جاتا ہے ان کی اہمیت سے ان کی آفادیت سے ان کی لیگیالٹی کو کوئی question نہیں کرتا بھارت نے پانچ اگست کے بعد جو انٹرنیشنل لو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے بھارت نے یو این چارٹل کو وائلیٹ کیا ہے بھارت نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کو وائلیٹ کیا ہے اور آج پاکستان اکیلا نہیں ہی ہے آج بھارت کی کیسی ہے جنارے چیئرمن یہ ہے کہ پانچ اگست کا جو فیصلہ ہے جس کو پاکستان کی قوم نے اور آپ سب نے گورنمنٹ اپوزیشن سب نے ملکے متفقہ قرار داتے سے مسترد کیا آج چین بھی اس کو مسترد کر چکا ہے اور چین کہہ رہا ہے کہ پانچ اگست کا جو آپ کا بھارت کا فیصلہ ہے پاکستان کو تو قبول نہیں تھا مجھے بھی قبول نہیں ہے مجھے بھی قبول نہیں ہے